میں لرز رکھتا ہوں حضرت امام حسن مجتوار رضی اللہ تعالی عنہ آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا کسی نے وجہ پوچھے تو فرمایا کہ احکم الحاکمین کی پیشی کا وقت آ گیا پھر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بارگاہِ عویزدی میں عرض کرتے کہ الہی عبدو کا ببابی کا یا محسن جا محسن قد عطاق المسیع وقد عمرت المحسن منہ این یتجاوز ان المسیع فآنت المحسن وان المسیع فتجاوز ان قبیح ماعندی بجمیل ماعندک یا قریب عرض کرتے کہ اے باری تعالی تیرہ بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو یوں کہتے کہ الہی عبدو کا ببابی کا یا محسن کہ اے احسان کرنے والے تیرہ بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے قد عطاق المسیع تیری بارگاہ میں گناہگار حاضر ہے قد عمرت المحسن منہ یتجاوزان المسیع کہ تُو نے احسان کرنے والے کو ہم میں سے حکم فرمایا ہے کہ وہ غلطی کرنے والے کے ساتھ درگزر کا سروح کرے انت المحسن اے باری تعالی تو احسان کرنے والے ہیں وَأَنَ الْمُسِعُوْمَيْا اے مولا تُو میرے بری باتوں کو اپنے پاس سے خوبیوں کے ساتھ اُس سے تجاوز فرما درگزر فرما اللہ اکبر اے کرم کرنے والے بندہ مومن کا یہ تصور ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر وقت یقین رکھے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے ہم احل سنت و جماعت قاد و عقیدہ یہاں تک ہے کہ رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں حاضر و ناظر ہیں لیکن عملی طور پر ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں بھی صفر ہے کہ ہم یہ تصور کبھی نہیں کرتے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں تو مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر وقت یقین رکھے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے اس تصور سے اُس کے قدم برائی سے رکھ جاتی ہیں اور اُس کی پوری زندگی ربادت بن جاتی ہے نماز میں اس تصور سے وسابس سے جان چھوٹ جاتی ہے